اسلام علیکم میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چانلہ کمپیوٹر ٹیک ٹیپس بیہ دل ٹی وی آج میں آپ کے ساتھ ایک ہون نئی جوپس کے ڈیٹ کے ساتھ آزی رہا ہوں آج میں آپ کو جو نیشنل ہائی وی آثارٹی میں جوپس آئے ہیں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ ان کے ریکوائرمنٹ کیا ہیں اور آپ نے کس طریقے سے فری میں اپلائی کرنا ہے اور وہ بھی آن لائن تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی دوسرے زبزارش کے ہمارے چانلہ کمپیوٹر ٹیک ٹیپس بیہ دل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور پیسٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا یہ نوٹفکیشن آپ کے پاس بہت سانی پہنچ ساگا تو میں نے ایک ویبسٹ اوپن کی جس کا نام ہے جوپس اینڈ سکولرشپس تو آپ نے اس کا لنک میں آپ کو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ ڈریکٹری اس پیج پہ پہ پہنچ جائیں گے جس پیج پہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں تو آپ نے سمپلی یہ پیج اوپن کرنا ہے نیشنل ہائیوی اتھارٹی جوپس ٹوالن ٹونٹی ون آپ نے سمپلی اوپن کرنا ہے نیچے آیا ہے نیشنل ہائیوی یہ آپ نے ریڈ کر دینا ہے پڑھ لینا ہے اگر میں آپ کو بھی پڑھ کر بتاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے اگر یہ پیج پڑھنے تو یہ بھی ٹوال پڑھ لینے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نیچے آیا ہے نیشنل ہائیوی اتھارٹی ہے جو انہوں نے جوب لانچ کی ہے وہ ہے بائیس تین دوہزار اکیس کو انہوں نے جوب لانچ کی ہے اور انیس اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور میل اور فیمل دونوں کے لیے ایڈوکیشن سی ان پک ہونی چاہیے اور جو پوزیشن سے وہ ملٹیپل ہیں اور جو ایڈریس جو ہے وہ پاکستان تب ہی آیا تھا اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ان کی جو ہاو ٹوپلائی ان کی جو انسی اسٹرکشن سے وہ پڑھ لینے ہیں read کر لینے ہیں read کرنے کے بعد آپ نے simply apply now پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں apply online تو آپ نے simply اس پہ کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ویب سائٹ اپن ہو چکے ہیں نیشنل ہائی وی آثارٹی تو آپ نے simply apply کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں click click how to apply online تو آپ نے simply اس پہ کلک کرنا ہے apply online پہ جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج open ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں open ہونے جانے کے بعد آپ نے اپنا cn ic نمبر لکھنا ہے یہاں select یہاں سے آپ نے جو آپ کا civil engineering جو آپ کی جو select auto c card جو اسی ہے qualification entity وہ آپ نے select کر لینی ہے select کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا name original name جو آپ کا شناکتی card میں وہ یہاں سے gender select کر لینی ہے male female select کرنے کے بعد mobile number or present district جہاں آپ ابھی موجود ہیں وہ لکھنا ہے اور present address جہاں آپ ابھی موجود ہیں وہ address لکھنا ہے permanent جہاں سے آپ پکے رہتے ہیں وہاں سے address لکھنا ہے permanent address پہ re-enter کرنا ہے re-enter کرنے کے بعد یہاں آپ نے پھر اپنا first father name لکھنا ہے father name لکھنے کے بعد آپ نے email آپ کے باہر سے sign in ہونی چاہئے ہیں اگر آپ کے باہر نہیں ہے تو میرے چینل میں آپ نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے email کس طریقے سے بنائی ہے تو phone number آپ دیکھ سکتے ہیں دینے کے بعد آپ نے present list یہاں دے دینا ہے یہ دینے کے بعد permanent list اور یہ domicile آپ نے یہاں دینا ہے یہ پیج فیلپ کرنے کے بعد ابھی آئیتا ہے educational qualification تو یہاں آپ نے جو آپ کی ڈگری ہے وہ آپ نے دینی ہے ڈگری انسینشن دینی ہے آپ نے کب complete یہاں کب شروع کی تھی اور یہاں سے جہاں سے یونیور سٹی کی تھی آپ نے اس کا name دے دینا ہے date complete mission جب آپ نے اس ڈیٹ جس ڈیٹ پہ complete کی تھی اور یہاں total marks جو آپ نے لیا ہے اور جتنی marksوں سے لیا ہے obtained mark لکھنے اور یہاں سے gpa لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے grade سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا grade کون سا آیا تھا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس لئے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی اسے سیو کر دیں اس لئے میں نے اس میں information نہیں کی اس لئے یہ سیو نہیں ہو رہا اس طریقے سے آپ نے یہ سیو کر دینا ہے اور آپ نے next آپ سے option مانگیا آپ نے اپنی cv اپلوڈ کرنی cv اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی picture بھی اپلوڈ کر دیں نہیں اس طریقے سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائے سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر وغیدہ ضرور کیجئے گا